لچوی نرانڈ مندر سے ہنمان جنمت سو کے اوثر پر بھاوی شبا یاترہ نکالی جائے گی جس کے سمد میں ہنمان جنمت سو سمیتی کے سوادار ایڈوکیٹ چندر کشور اگروال نے بتایا کہ ہر ورش کی باتی ہنمان جنمت سو کے اوثر پر لچوی نرانڈ مندر سے ایک وشال منوکامنا پد یاترہ شبا یاترہ نکالی جائے گی جس میں سیکڑوں نر نارید ہو جا نشان کندے پر لے کرپا دیاترہ کرتے ہوئے شامل ہوں گے شبا یاترہ میں انتراشتی بھجن گائے ایک ارمیند سونی اینڈ ٹیم پربو کا بھجن گائیں گے ویجائے پتا کا لہراتے ہوئے سوادار چلیں گے گھوڑیوں پر سوار ہو کا شردھالو ڈھول ڈنکا نگاڑا اور بینڈ باجہ کی دھن پر ناشتے گاتے شردھالو بھکت سیکڑوں کی سنکھیا میں شامل ہوں گے اس سمندھ میں گھوڑکنی سے بات کرتے ہوئے ہنمان جنم اتصو سمیتی کے سیوہدار ایڈوکیٹ چندرک کشور اگروال نے کہا ہنمان جنم اتصو کے اپلکش میں ایک کارکرم کا ایوجن ہے جو کی دنانگ 6 اپریل کو منائی جاتا ہے چہت پورما کے دن منائے جاتا ہے جو ہنمان گورکپور کا پراشنطم سیدھ ہنمان گڑھی جو کی حابر بندے پریشتی تھے وہاں سے آئیوجیت ہوتا ہے اس کارکرم کی روپ ریکھا ہے کہ دنانگ 5 اپریل کو خونی پور میں لچمی نارائن مندر میں سائنکال ہنمان سندرکان کا پاٹ ہوگا اس کے بعد تت پرچات آٹھ بجے کری بارتی ہوگی اور دنانگ 6 پرائل کو خونی پوری لچمی نارائن مندر سے پراتا کال آٹھ بجے مہا صوبہ یاترہ جس کو منوکامنا پونڈ صوبہ یاترہ بھی نام دیا گیا ہے وہ ہوتی ہے صوبہ یاترہ جو ہے اس میں ہجاروں سیکڑوں لوگ اس میں سامیل ہوتے ہیں ہنمان جی کا دھج لے کے وہ اپنی منوکامنا کے لیے صوبہ یاترہ میں سملیت ہوتے ہیں صوبہ یاترہ، ساحب گنج، چوریہ گولہ، بچی پور، نخاس، ریتی چوک، کھنٹا گر، مدرسہ، لالڈگی ہوتے ہوئے واپس ہنمان گری کو پرستان کرتی ہے پھر سام کو بھجن سندھیا کا آئیوجن ہوتا ہے بھجن سندھیا میں باہر سے بھجن کے گائک لوگ باہر سے آتے ہیں اور مہا پرساد ہوتا ہے جس میں قریب قریب ہجاروں لوگ مہا پرساد کا گرہنڈ کرتے ہیں مہا پرساد کو گرہنڈ کرتے ہیں ایون چھپن بھوگ لگائے جاتا ہے اور ہنمان جی کی سوا منی چڑھائی جاتی ہے اُت کے بعد لگ بھگ ساڑھے گیارہ بجے آرتی کے پچھات کارکرم کا سماپن ہو جاتا ہے لگ بھگ آپ یہ مان کے چلئے پانسو پانسو لوگ سو بھائیاترہ میں سامیل ہوں گے اور سام کو بھجن سندھیا کا جو کارکرم ہے اُت میں لگ بھگ کم تکم پندرہ سے بھی سیاہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور زیادہ سنکھیا بھی ہوگی ہے میرا نام چندکی سور اگروال ایڈوکیٹ ہے